بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگوں کو پتا ہے EST, JET, PET, JVT کی تیاری ہم نے شروع کروایا ہے تو ان کا جو سی لیویس ہے وہ سیون سے لے کر یعنی پرامری لیویس سے لے کر ٹین تک ان کے سوال آتے ہیں بوک سے تو پہلے ہم نے شروع کیا تھا پاک اسٹڈی ٹین کا ہم نے مکمل کر لیا ہے تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ویڈیو ہمارے چینل میں موجود ہیں تو اس کے بعد ہم نے ٹینٹ بائیلوجی کا کرنے ہیں ہم ایک ایک کر کے ٹینٹ کا بائیلوجی ہے جتنا ہم کر لیں گے تو ٹینٹ بائیلوجی کا سب سے پہلنا جو سبجکٹ ہے گیسز ایکسچینج ہے گیسوں کا تبادلہ ہے تو پہلے ہم نے کیا تھا پاک اسٹڈی کا وہ انگلیش میں ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے خود ٹائپ کر کے ویڈیو بنایا تھا یا تو پیپر پہ لکھ کے ویڈیو بنایا تھا مگر بائیلوجی ہے یہ کچھ لوگ آپ کو ڈاؤڈ تھا اس بات کا یہ اپنے حساب سے اٹھا رہا ہے مگر آپ نے بالکل جو کتاب کہتے ہیں وہ اٹھایا تھے کیونکہ ہم نے کہا انگلیش میں ہوگا تو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا ہے مگر بائیلوجی کا جو بک ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹینٹ بائیلوجی ہے اسی کے سوالی آل کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح کوئی بات نہیں ہے اردو میں ہے ادھر مگر اسی طرح سمجھاؤں گا کہ اگر پیپر انگلیش میں آ گیا پھر بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کا اکثر آنے والے عمومن جو سوال آتے ہیں وہ موروزی سوالات ہوتے ہیں یعنی کہ درست جواب کا انتقاب کریں ایم سی کیوز ٹائپ پیپر آتا ہے تو ایم سی کیوز جو ہیں ان کے ہم کریں گے تو چپٹر وائز کریں گے پہلا چپٹر ہے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی دیکھت نہ ہو تو نمبر ایک پہ ہے پیپرڑوں میں گیسوں کا تباہ دیلا ایکسچینج آف گیسز یعنی کہ پیپرڑوں میں گیسوں کے چینجز کہاں سے ہوتا ہے تو گیسوں کے چینجز ایلو ایلا ایلو ایلائی میں ہوتا ہے ایلو ایلائی کیا ہے یہ چیز یہ جو پیپرڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانے بنے ہوتے ہیں جن کا کام ہے گیسوں کا چینج کرنا تو نمبر دو پہ ہے پتوں میں گیسوں کے تباہ دلے کا سورہ کہلاتا ہے جس طرح یعنی کہ جو پیپرڑا میں انسان کا پیپرڑا ہے اندر تو اس کا گیس ایلو ایلائی سے چینج ہوتے ہیں گیسوں کا ایکسچینج ہوتا ہے تو پتوں میں پلانٹس میں کس طرح ایکسچینج ہوتے ہیں تو پلانٹس میں پتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانے ہوتے ہیں ان کو اسٹو میٹا کہتے ہیں ان سے چینج ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہے انسپائریشن کا مطلب کیا ہے انسپائریشن کا مطلب کیا ہے تو انسپائریشن کا انسپائریشن انگلیش ہے ویسے ہی اس طرح آئے گا what is the meaning of انسپائریشن تو اس کا پیپرڑوں میں آوا کا داکے لونا اس کا صحیح جواب ہے کارج ہونا نہیں ہے داکے لونا جو تازہ آوا پیپرڑوں میں جاتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں انسپائریشن آف پیپرڑوں میں آوا کا داکے لونا ہے انسپائریشن کہتے ہیں تو نیکسٹ ہے سینے میں کیوٹی اور فیٹ میں درمیان موجود ساکھ سینے کا جو کیوٹی ہے اور فیٹ کے درمیان کا جو ساکھتے اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے ڈائیا فریم ہے اس کا ڈائیا فریم اپشن صحیح ہے اور نیکسٹ ہے انسان میں موجود ساؤنڈ بکس کا نام ساؤنڈ بکس جو انسان میں موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے یہ لیرنکس لیرنکس جو ہے وہ ساؤنڈ بکس ہے انسان کو اس کو کہتے ہیں اور نیکسٹ ہے ریسپائریٹی آرگن سے آوا کاریج کھیلاتا ہے جو ریسپائریٹی جسٹم ہے اس کا جو آوا کاریج ہونے کو کہلاتا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں ایکسپیریشن ایکسپیریشن اور کاریج ہونے کو expiration کہتے ہیں جو اندر داکل ہوتے ہیں اس کو inspiration کہتے ہیں تو الو الائی کو گہرے ہوئے ہیں الو الائی کیا تھا میں نے پہلے ہی پہلے حوال نمبر ایک میں سمجھایا تھا کہ یہ پیپڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانے ہوتے ہیں جو gases کو exchange کرتے ہیں ان کو الو الائی کہتے ہیں کس چیز سے گہرے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باری جو رگ ہیں ان سے گہرے ہوتے ہیں ان کو capillaries کہتے ہیں نیکسٹ سوال ہے نیکسٹ امپی سیما اور دمے کی مریض امپی سیما اور دمے کی مریض جو سانس لینے جو مریض ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پہلے respiratory system نظام نظام ہے نروس system ہے نظام دورانے کون جو سانس لینے کا عمل ہوتا ہے اس کو respiratory system کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب respiratory یہ digestive system اور نروس system یہ دماغ کا system ہوتا ہے یا تو کون کا system ہوتا ہے تو یہ الگ چیز ہیں تو اس کو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ respiratory system سانس لینے کے عمل کو کہتے ہیں سیگرینٹ کا دعا سب سے بڑا سبب بنتا ہے جو سیگرینٹ کا دعا ہے وہ کس چیز کا سبب بنتا ہے امپی سیما یہ دمے کی بیماری ہے جو سانس لینے میں بندوں کو ہوتا ہے یہ عموماً سیگرینٹ پینے سے زیادہ سیگرینٹ پینے سے ہوتا ہے امپی سیما اور نمبر ٹینتھ ہے لانس سوال ہے سیگرینٹ کے دعوں میں موجود ہوتا ہے سیگرینٹ کے دعوں میں کیا چیز موجود ہوتا ہے کاربنڈائی آکسائیڈ موجود ہوتا ہے کاربنڈائی آکسائیڈ موجود ہوتا ہے نائٹرس آکسائیڈ موجود ہوتا ہے آکسیجن موجود ہوتا ہے آکسیجن تو موجود نہیں ہوتا ہے آکسیجن انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے کاربنڈائی آکسائیڈ انسان اب کارج کرتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے ابھی بچے ہیں دو نائٹرس آکسائیڈ اور کاربنڈائی مونو آکسائیڈ کاربنڈائی مونو آکسائیڈ یہ ہے کار وغیرہ میں کارج کرتے ہیں کوئی چیز جلانے میں یعنی کہ ٹیر وغیرہ جلانے میں جو سگرینٹ کا دعا ہے وہ نائٹرس آکسائیڈ ہے تو اس کا صحیح جواب نائٹرس آکسائیڈ ہے تو ہم نے ایک چپٹر کر لیا انشاءاللہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ویڈیو میں مزید ایک ایک چپٹر کر کے جائیں گے تو اس طرح ہمارا جو پڑھنے کا پروسس ہوگا وہ بہتر ہوگا تینک یو پر واشنگ اللہ حافظ